بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ڈی آئی اسی واؤ کو نمائی کر کے دکھا رہی ہے ہفتے کے روز خیبر پختونخواہ حکومت نے کابینہ میں ردو بدل کرتے ہوئے اکبر ایوب کو وزیر تعلیم جیسا منصف سونک دیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق نئے صوبائی وزیر تعلیم اکبر ایوب نے بارویں کا امتحان پاس ہی نہیں کیا تھا کہ کینیڈا منتقل ہو گئے اور اس لئے انہیں کبھی انٹرمیڈیٹ کی کبھی بھی سند نہیں ملی حکومتی درجمان نے اس بات کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وزیر تعلیم صاحب اچھی انگریزی بول سکتے ہیں اب اگر آپ میں سے کوئی یا میں محکمہ تعلیم کا افسر ہوتا اور مجھے ایک میٹرک پاس وزیر کو رپورٹ کرنے کا کہا جاتا تو میں یا آپ نوکری سے استیفہ دے دیتے یا پھر انتقاماً اپنے ہی محکمہ کو چونہ لگانا شروع کر دیتے اور عوام کے لئے میرے دل میں سے ہمدردی ہی ختم ہو جاتی کیونکہ جب انہیں خود ہی شعور نہیں کہ عوامی نمائندے کیسے منتخب کرنے ہیں تو پھر ایسی عوام کو دفتروں میں زلیل کیا جانا بنتا ہے اور اس پر عوام کو چیخنا چلانا ایسے ہی ہے جیسے خود ہی اپنا ہاتھ دروازے میں دے کر اور بعد میں دروازے کو برا بلا کہنا موضوع ناظرین یہ ہے وہ وجوہات جن کی بنا پر سیول بیوروکریسی تباہ ہونا شروع ہوئی ہے وگرنہ آج سے پچاس سال قبل ہمارے افسران بہت قابل اور فرشناس ہوا کرتے تھے یہ بیڑا گرک بھٹو دور میں ہونا شروع ہوا جب بھٹو صاحب نے جاہل جیانوں کو افسروں کے اوپر تائینات کرنا شروع کر دیا پھر اصل تباہی محترم جنرل زیا صاحب کے دور میں شروع ہوئی جب جنرل زیا صاحب نے پپلز پارٹی کو تباہ اور ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا اور ان کو ختم کرنے کے لیے محترم نواز شریف صاحب کو لانچ کر کے سیاست کا بیڑا گر کر دیا اس کے بعد یہ سلسلہ ختم نہ ہو سکا اب تحریک انصاف کی خیبر پختون خوار حکومت نے ثابت کر دیا کہ نہ اہلی بے شرمی ان سیاستدانوں کی نس نس میں لہو بن کے دوڑ رہی ہے ان کے پاس نہ تو کوئی وین ہے اور نہ آدارے ٹھیک کرنے کی جستجوب انہیں صرف اپنے سیاسی مفاد عزیز ہیں کیونکہ مشاہدے کی بات ہے کہ ایسی حکومت جس کے دور میں ایک میٹرک فیل شخص وزیر تعلیم بن جائے تو لوگ ایسی حکومت پر تین حرف ہی بیجا کرتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان سردار حیدر علی کو اجازت دیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اور اپنی قیمتی عراسے ہمیں اگاہ کرتے رہا کریں اپنا فیڈبیک دیا کریں ہمارے سوشل میڈیا پر جو پیج بنے ہوئے ہیں فیس بک کا ٹویٹر کا اور یوٹیوب کا اس کے ساتھ ہمیں اپنی قیمتی عراسے ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں پتا چلتا رہے آپ کے فیڈبیک کا کہ آپ کو ہمارے جو کرنٹ افیر کے اوپر ہمارے پورگرام میں وہ کیسے لگتے آپ کو خیار رکھئے گا اپنا ڈھیر ساری دعاوں میں اللہ نگے بان